بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ناللیج اور سکل شیرنگ میں آپ سب دوستوں کو خوشان دید آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ ہے ڈیلی ویکلی اور ہارلی مطلب گھنٹے کے ساتھ سے ہم سیدری کیسے نکال سکتے ہیں تو اس کا سیمپل سی طریقہ ہے جیسے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں نیٹ سیدری نکالنے کا طریقہ بتایا تھا جن بھائیوں نے وہ نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھ لیں یا یہ دیکھ کے وہ والی ویڈیو دیکھ لیں لازمی تو اگر آپ اس طرح بنانا چاہتے ہیں اب یہ اس کو میں نے بنائے ہوا ہے یہاں تک فرمولہ اس میں پٹ ہے تو میں صرف یہاں سے آپ کو پورا کر کے یوں دکھا رہے تھا ہوں کہ یہ دیکھیں اب میں صرف یہاں سے اس کو نیچے کر رہا ہوں تو ایزیلی جو ڈیٹا ہے وہ سارا آ رہا ہے تو اگر آپ اس طرح بنانا چاہتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے تو ہم یہاں سے نیو شیٹ پہ جائیں گے کنٹرول ایند دبا کے نیو شیٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں سیریل نمبر لکھ لیتا ہوں اس کے بعد جونسا ہے نیم لکھ لیتے ہیں نیم کے بعد پوسٹ لکھ لیتے ہیں پوسٹ کے بعد ہم سیلری لکھ لیں گے کہ ٹوٹل سیلری کتنی ہم اس کو دے رہے ہیں تو وہ ایک کلکولیشن ہم کر کے ان میں آپ کو میں بتا دوں گا یہاں پہ پھر ہم سیلری کے بعد ہم ڈے لکھ لیتے ہیں کہ ڈے کے حساب سے ایک دن کے حساب سے اس کی کتنی بن رہی ہے یہاں پہ ویکلی لکھ لیتے ہیں ہفتے کے حساب سے کتنی بن رہی ہے اور یہاں پہ اور لی لکھ لیتے ہیں تو یہ جو گھنٹوں کے حساب سے بنتا ہے تو وہ بھی اس میں سارا اب منیج کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ کیا کرتے ہیں سیجن نمبر لکھ لیتے ہیں اس کے بعد نیم لکھ لیتے ہیں تو پہلا نیم بلال کا لکھ لیتے ہیں پوسٹ اس کی کیا ہے تو وہ سیلز منیجر ہیں پھر اس کے بعد سیلز ریوز کی ففٹی تاؤزنٹ ہے تو یہاں تک کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسرا نام لکھ لیتے ہیں دوسرے کے بعد ہم یہاں سجاد لکھ لیتے ہیں سجاد وہ ٹیکنیکل منیجر ہیں تو ٹیکنیکل لکھ لیتے ہیں سیلز ریوز کی تارٹی تاؤزنٹ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے ساتھ ہے وقاس اسسسٹنٹ منیجر ہیں اس کی سیلز ریوز ہے جو ہمارے پاس وہ فورٹی تاؤزنٹ ہے فورٹ نمبر پہ رکھ لیتے ہیں خان تو خان ہمارے ساتھ سائٹ ان چارج ہیں اس کی سیلری تارٹی فائف تاؤزنٹ ہے تو سیلریز جو نیٹ سیلریز نکالنے کا طریقہ تھا وہ میں پیشلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھ لی تو وہ لازمی دیکھ لیں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسان ہو تو اب یہاں پہ ہم سمپل فارمولہ لگائیں گے پہلے ایک دن کی اس کی سیلری نکالیں گے ایک دن کی اس کی کتنی بنتی ہے تو وہ کیسے نکالیں گے یہاں پہ ایکول کا سائن ڈالیں گے ایکول سائن کے بعد ہم کیا کریں گے سیلری پہ کلک کریں گے یہ سیلری اس کے بعد اس کو ڈیوائٹ کریں گے ترٹی پہ ترٹی مطلب ترٹی ڈیز تو یہ اس کو ڈیوائٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ویلیو آگئی اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہ اس کی جو دے کی سیلری ہے ایک دن کی وہ اتنی بنتی ہے ہم یہاں سے اس کو طور سے یہ کر لیتے ہیں کہ یہ پروپر آئے یہ ڈاٹس وغیرہ کو پوائنٹس کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد ہم ویکلی سیلری اس کی نکالتے ہیں کہ ویکلی سیلری اس کی کتنی بنتی ہے تو اس کا فارمولا ہے ایکول کا سائن ڈالیں گے سیلری پہ اگین کلک کریں گے یہاں پہ اور اس کو ڈیوائٹ کریں گے ترٹی ڈیس کے ساتھ ٹھیک ہے اور ملٹیپلائے سیون کریں گے کیونکہ ہم نے ویکلی نکالنی ہے انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کی ویکلی جو پہ بنتی ہے وہ اتنی بنتی ہے اس کو بھی اس طرح کر لیتے ہیں اب اگر ہم اس کی مطلب ہارلی بنائیں کہ گھنٹے کی کتنی بنتی ہے ایک اور کی کتنی بنتی ہے تو اس طرح اس کا فارمولا ہے اگر وہ آٹھ گھنٹے کام کر رہا ہو دن میں آٹھ گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہو تو وہ کتنی سیلری کمار ہے ایکول کا سائن ڈالیں گے سیلری کو کلک کریں گے یہاں سے سیلری کو کلک کرنے کے بعد ڈیوائٹ کا سائن ترٹی ڈیز ہو گئے اور ترٹی ڈیز میں وہ آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے تو آٹھ گھنٹے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی سیلری آگئی تیس دن مطلب مہینہ ہو گیا اور آٹھ گھنٹی اس کے ڈیلی جو ڈیوٹی آورز ہیں وہ اتنے ہیں تو یہ آورز اس کے اتنے ایڈ بنتے ہیں تو ہم اس کو انٹر کر لیتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دو سو آٹھ روپے یہ تقریباً اس کا گھنٹے کا آگیا اس کو بھی اسی طرح کر لیتے ہیں اب ان سب کو یہاں سے کر لیتے ہیں آپ کے لئے اس جتنی بھی لینٹی ہو وہ آپ اتنے جتنے اپلائیز کے نیم آپ کے ساتھ زیادہ ہوں اسے حساب سے آپ وہ کر لیں اب اگر آپ اسے کروس چیک کرنا چاہ رہے ہیں میں اس کو اسی طرح یہاں لے آتا ہوں تو یہ ان کی سیلری سب کی آٹومیٹکلی آگئی پھر اس کی اگر ہم یہاں سے ٹرائی کر رہے تھے یہ بھی سارا اس کی گھنٹوں کے حساب سے سب کی آگئی اگر آپ اس کو کروس چیک کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے جو مطلب یہ جو آ رہا ہے یا ہمارے پاس ایکوریٹ آ رہا ہے یا ڈیٹا یا نہیں تو اس کا کیا کریں گے ہم یہاں سے ایکول کسائن ڈالتے ہیں دیکھیں پہلے ہم ڈیز کی نکال لیتے ہیں یہاں سے اس کو سریکٹ کیا مانٹیپلائے ترٹی تو اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ ففٹی تاؤزنڈ دے گا انٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں ففٹی تاؤزنڈ ٹھیک ہے اب اس کو ہٹا کے ہم ویکلی جو یا اور لی آپ کا نہ چاہ رہے ہیں تو یہ پہلے ہم اس طرح گھنٹے جب نکالتے ہیں تو کس طرح نکالتے ہیں ایکول کا سائن ڈالیں گے ٹھیک ہے اور گھنٹوں کو جون سا ہے ہم مانٹیپلائے کر سکتے ہیں کہ دو سو آٹھ گھنٹوں کو آپ دو سو آٹھ روپیس کے بنتے ہیں تو یہ دو سو تقریباً مہینے کے دو سو چالیس گھنٹے بنتے ہوں گے تو یہ ایکول کرتے ہیں جب آٹھ گھنٹے وہ ڈیوٹی دے رہا ہے تو آپ اس طرح کر لیں ایکول کا سائن کر لیں مانٹیپلائے آٹھ گھنٹوں کے ساتھ ترٹی پہ کر لیں تو یہ دو سو چالیس یہ دیکھیں یہ دو سو چالیس بن رہے میں اگین آپ کو بتا دوں ایکول کا سائن ڈالیں گے دو سو آٹھ جو یہ گھنٹے ہیں وہ ہم کس طرح کریں گے تو آٹھ گھنٹے ڈیلی وہ کام کر رہے ہیں مانٹیپلائے کریں گے ترٹی ڈیز کے ساتھ یہ فارمولہ آپ ذہن میں رکھ لیں تو یہ دیکھیں دو سو چالیس گھنٹے آگئے اب دو سو چالیس گھنٹوں کو ہم نے کیا کرنا ہے دو سو آٹھ پہ اگر دیکھیں یہاں پہ ایکول کا سائن پھر ڈالیں گے یہ کراس چیک کرنے کے لئے میں صرف آپ کو کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ ایکوریٹ ہے تو دو سو چالیس گھنٹوں کو ہم مانٹیپلائے کرتے ہیں دو سو آٹھ سے دو سو آٹھ روپے اس کا گھنٹہ بن رہے تو یا یوں کر لے اس کو سلیکٹ کر لے تو دو سو چالیس مانٹیپلائے یہ جو آرہ ہے ریٹ آپ کے انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں پچاس ہزار ٹھیک ہے یہ سیم ہو رہا ہے تو یہ ایکوریٹ ڈیٹا ہے اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس اس کو بھی پریس کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے لازمی دیں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہیں